اسلام علیکم ویورس آج آپ کے سامنے شیف احمد حاضر ہے نئی ریسی پی کے ساتھ نئے انگریڈز کے ساتھ جو آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اور لائک سبکرائب ضرور کیا کریں کمنٹ دیا کریں کوئی بھی ٹیچ بنوانی ہو تو ضرور کمنٹس کریں آپ کی فرمائش پر بنا سکتا ہوں نئی ریسی پی کے ساتھ دیکھیں آج ہم آپ کے سامنے مٹر علو بنا رہے ہیں پنجابی مٹر علو مٹر جاملے ہیں ایک پاو حرد دو حری مرچے حردنیا چار پیاسکٹیوی سوری لال میرچ دنیا پاوڈر لالدی اردگلاسنگ پاوڈر آپ کا نمک چار ٹیمارٹر باریک کٹے ہوئے بککل باریک چار علو درمینے سائز کے کٹے ہوئے میں اس ٹھوٹی بل سپون اوئل ڈالوں گا retrouver چھائیں آپ اچھی طریقے سے چھاٹ آئل آپ چاہیں پائنگ ڈالیں چھے آپ کے مرضی ہے اب اس کے بعد میں نے درمائنے سائز کی باریک ہے مگر آگ گ Berlinger ، لمبی اور باریک پیاس میں نے لبائی اور باریک کا اچھی طریقے میں把س میں تBR strawberries ہو آپ کو یہ بھوڑی اور اچھی طریقے میں بھون دلیگز کے لف Burch بھائی اللہ ہے ریمائن کر رہا ہوں جب تک گراؤن نہ ہو جائے آپ نے زیادہ براؤن نہیں مگر درمائنی براؤن کرنی ہے آپ نے جی اور اس کو اچھی طریقے سے بھولنا ہے بہت اچھی دش ہے پنجابی مٹر آلو بہت اچھی دش ہے آپ کو پسند آئے گی اب میں اس میں چار ٹیمارٹر جو بے کو باریک کٹے ہوئے تھے آپ چاہیں گرانڈ بھی کر سکتے ہیں باریک کٹ کے ڈال سکتے ہیں میں اس کے ساتھ دو ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی میں نے ڈالی ہیں چار ٹیمارٹر اور دو باریک باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اب کیونکہ پیاز براؤن ہو چکی تھی چار سے پانچ میں براؤن ہو گئی اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں جتنے بھی وہ مسائلے تھے ان میں صرف ابھی ادرک اور لسن کا پاودر جی ریمائن کر رہا ہوں یاد لسن کا پاودر میں ڈال رہا ہوں جی اور ابھی کوئی مسائلہ نہیں ڈال جی اب الل想ر کا پاودر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گا آپ دیکھیں کہ میں ان کو اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہوں اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس میں ہلکا سا پانی چھوڑنا شروع کٹ دیا ہے اگر آپ پانی ڈالنا چاہئے تو دال سکتے ہیں پانچ منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے چھوڑنے کے بعد دنیا پاوڈر آپ کا لال میرچ حلدی یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور زیرہ پاوڈر ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب یہ میں ان کو اچھی طریقے سے مکس کروں گا اور ان کو بھونوں گا بھوننے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا کریں تاکہ مسالہ جلے نہ خراب نہ ہو اب اس میں جو ٹیمارٹر چارک بار درمیانی سائی سے کٹے ہوئے تھے وہ میں نے اب اس میں ڈال دی ہیں مٹر ایک پاوڈر پورے مٹر ہیں آپ چاہیں اگر زیادہ مٹر کھاتے ہیں آدھے کلو بھی ڈال سکتے ہیں اور مٹر اس میں میں نے ڈال دی ہیں بہت پیاری ریسپی ہے بکل ڈیفرنڈ انداز سے یہ ہم بنا رہے ہیں پنجابی مٹر آلو ریسپی ہے ریمائنڈ کر رہا ہوں پنجابی مٹر آلو ریسپی بہت پیاری ریسپی ہے بہت زبردنست ہے دھابہ سٹائل میں بنائی جاتی ہے بہت پیاری ریسپی ہے یہ آپ کو پسند آئی گی یہ ہمارے پنجاب میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اب میں نے ایک کپ پانی ایک گلاس پانی سوری ایک گلاس پانی اس پر میں نے ڈال دیا ہے اور اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈیڑھ بھی ڈال سکتے ہیں مگر ویسے ڈالا ایک جائے گا پورا گلاس بھر کے جی مٹر آلو ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی شکل ہے دس منٹ کے لیے آپ نے میرا اشارت دیکھا ہے دس منٹ کے لیے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ٹھیک ہے ریمائنڈ کر رہا ہوں ڈھکنے کے بعد دیکھیں کتنی اچھی زبرز ٹیم اٹھ رہی ہے کتنی زبرز شکل آئی ہے اب ہم نے زیرہ پاودر سوری سوری اب ہم نے گرم مسالہ اور کالی میرچ اور نمک آدھا آدھا ٹیبل سپون ہم نے اس میں اور یہ ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اینڈ یہ اینڈ میں ڈالے گا بالکل جب سب بن چکا ہوگا جی اور اس کے بعد صرف آپ تین سے چار منٹ اس کو بس کریں گے اور ہلائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ہری میرچے میں حضب زائقہ ڈالی ہیں دو ثابت ٹھیک ہے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ اس میں ایک منٹ کے لیے سے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ تھوڑی سمیل خوشبو اچھی ہو جائے اس کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اب جو ہرا دھنیا ہے اس وقت ہمارا آلو مٹر مٹر آلو آلو مٹر جو بھی کہہ لیں آپ یہ تیار ہو چکا ہے اور ما شاء اللہ پنجابی سٹائل میں بہت اچھی ریسپی ہے بہترین ہے ریڈی اٹس ریڈی اور یہ اب آق کف لگم نے بند کر دیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کتنی زبرتس اس کی شکل آئی ہے اور یہ ما شاء اللہ سے پنجابی آلو مٹر اٹس ریڈی اور ہم سرف کر رہے ہیں کھانے کے لیے اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست مسالے ہیں بلکل درمینے اور نہ اس میں مرچے ہیں اب عشاء بچے دیکھیں آپ کو کھا کے بچائیں گے عشاء اور جنت میری دونوں پیاری بیٹیاں کے کیسے لگے ان کو اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ ان کے اشارے سے کہ بچوں کو بلکل صحیح لگے ہیں اس کا نظر مسالہ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی ریسپی ہے ویورز آپ کو بہت پسند آئی گی گھر میں ضرور بنائیں بہت اچھی ہے بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا لائک سبکرائب ضرور کریں گا کمنٹ ضرور دیجئے آپ کا شیف احمد بائی